الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم عمران خان کی مخالف بیانات کا نوٹس لے لیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں کیے جاتے ہیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ تیس دن میں بیس منحرف عراقین قومی اسمبلی کے خلاف نا اہلی ریفرنس پر فیصلہ کریں گے تفصیل جانتے ساکیب ورک سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے بیانات کا نوٹس لے لیا سابق وزیراعظم کے پشاور ورکرز کنونشن سے خطاب کا ریکارڈ پیمرا سے مانگ لیا الیکشن کمیشن نے سندھ اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حلیم عدل شیخ، خورم شیر زمان اور سینیٹر ایجاز چودری کے بیانات کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے بغیر کسی دباؤ میں آئے قانون کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے یہ تاثر غلط ہے کہ فیصلے انفرادی طور پر کیے جا رہے ہیں کمیشن پانچ رکنی ہو یا تین کسی فیصلے میں اختلافی نوٹ نہیں آیا الیکشن کمیشن میں کوئی فیصلہ انفرادی طور پر نہیں ہوتا جنوری دوہزار بیس سے آج تک تمام فیصلے متفقہ ہوئے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجے گئے نا اہلی ریفرنس کی سماد چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی بینچنے کی نور عالم کے وکیل نے آرٹیکل 63 اے کا حوالہ دے کر ریفرنس پر اعتراض کیا انہوں نے کہا عدالت فیصلہ دے چکی ہے نا اہلی ریفرنس کا فیصلہ فل بینچ کرے گا نور عالم نے پارٹی پالیسی کے خلاف فوٹ دیا نا سیاسی جماعت سے مستعفی ہو کر کسی اور جماعت میں شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی وکیل فیصل چودری نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا مکمل نہ ہونا پارلیمنٹ کی غیر ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن نے منحرف عراقین قومی اسمبلی سے 6 مئی تک جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ساکیب ورک ایکسپریس نیوز اسلامہ پار